روزوں کا چھٹا اتوار، خجوروں کا اتوار یا خدامدیس مسیح کے دکھوں کا اتوار کہلاتا ہے اس اتوار کے ساتھ ہی کلیسیا پاک ہفتہ میں داخل ہو جاتی ہے پاک ہفتہ لطوریہ سال کا سب سے اہم ترین ہفتہ ہے کیونکہ اس میں پاشکائی بھید کی تکمیل ہوتی ہے اور پاشکائی بھید سے مراد خدامدیس مسیح کا دکھ اٹھانا، مسلوب کیا جانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ہے جب ہم چاروں اناجیل کے صفحات پر بکھری ہوئی خدامدیس مسیح کی زندگی کے واقعات پر گوھر کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ خدامدیس مسیح کی زندگی کا ہر ایک واقعہ اس کا روجان یرشلم کی طرف ہے اور اس کی رسالتی زندگی کا فوکس آخری ہفتے پر موحیط ہے پاک ہفتہ کے دوران ہم دو جلوس دیکھیں گے پہلا جلوس وہ ہے جس میں خدامدیس مسیح شہانہ اور فاتحانہ انداز میں یرشلم میں داخل ہوتے ہیں وہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں اور لوگ اسے قبول کرتے ہیں لوگ خوشی کے ساتھ خجور کی ڈالیاں ہلا کر اس کا ویلکم کرتے ہیں اور اس کی راہوں میں اپنے کپڑے بچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدامدیس مسیح کے حق میں نعرے لگاتے ہیں ابن داؤد کو ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خدامد کے نام سے آتا ہے ہم دوسرا جلوس اس وقت دیکھتے ہیں جب خدامدیس مسیح پاک جمعہ کے روز یرشلم سے سلیب اٹھا کر شہر کی فصیل کے باہر کلوری تک جاتے ہیں اور وہاں مسلوب کیے جاتے ہیں آج کی لطوریا میں خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات اور احساسات ہے خوشی کے جذبات ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب لوگ خدامدیس مسیح کو شہانہ اور فاتحانہ انداز میں یرشلم میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ خوشی اس وقت غم میں بدل جاتی ہے جب ان میں سے کچھ لوگ خدامدیس مسیح کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سلیب دو سلیب یسو کے یرشلم میں داخل ہونے پر پرانے اہد نامے کی وہ پیشنگوئی پوری ہوتی ہے جس کا ذکر ہم زکریہ نبی کی کتاب کے نومیں باپ کی نومیں آیت میں دیکھتے ہیں اے بیٹی سہون تو نہائیت شادمان ہو اے بیٹی یرشلم خوشی سے للکار دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور مخلص ہے وہ حلیم ہے اور گدی پر بلکہ گدی کے بچے پر سوار ہے میرے عزیزو گدہ نہ صرف بوجھ اٹھانے والا جانور ہے بلکہ وہ حلیمی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے اور خدامدیس مسیح کا گدے پر سوار ہونا اس کا امن پسند بادشاہ ہونے کی طرف اشارہ ہے سلیمان بھی جب بادشاہ بنا تو وہ بھی گدی کے بچے پر سوار ہوا اور اس کا ذکر ہم ملوک کی پہلی کتاب کے پہلے باب کی تینتیس سے انتالیسویں آیت میں دیکھتے ہیں دعوت بادشاہ نے کہا کہ صادوق قہن کو ناتان نبی کو اور بنایا بن یودا کو میرے پاس لاؤ وہ سلیمان کو میرے خچر پر بٹھائیں اور جہون کی طرف لے جائیں وہاں پر اسے مسا کیا جائے اور وہ بادشاہ مقرر کیا جائے اور لوگ اس کے حق میں کہیں کہ بادشاہ جیتا رہے خدامد یسو مسیح کا گدی کے بچے پر بیٹھنا اس کے اہم چناو کو ظاہر کرتا ہے جس کے تحت وہ غریب بن گیا تاکہ ہم سب دولت مند بن جائیں اپنی زمینی زندگی میں خدامد یسو مسیح نے غریبی کی زندگی بسر کی ایک بار انہوں نے کہا کہ لومڑیوں کے لیے ماندیں اور پرندوں کے لیے گھونسلیں ہیں لیکن ابن انسان کے لیے اتنی جگہ نہیں کہ وہ جہاں وہ اپنا سر رکھ سکے میرے عزیزو خدامد یسو مسیح نے ہمیشہ الہی پروردگاری پر ایمان رکھا اس نے تعلیم دیتے ہوئے پترس کی کشتی ادھار لی اس نے روٹیوں کا موجزہ کرنے کے لیے ایک نوجوان لڑکے سے روٹیاں اور مچھلیاں لی حتیٰ کہ اس کی قبر بھی ادھار کی لیے ہوئی قبر تھی اب وہ گدی کے بچے کو بھی ادھار لیتا ہے تاکہ نبیوں کی پیشن گوئیوں کو پورا کر سکے آج کی پہلی تلاوت جو کہ عشاء نبی کے صحیفہ کے پچاسوے باپ کی چوتھی سے ساتھویں آیت پر مبنی ہے اس میں ہم دکھیارے خادم کی تصویر دیکھتے ہیں دکھیارے خادم کا گیت عشاء نبی کے صحیفہ کے چار گیتوں میں سے تیسرا گیت ہے دکھیارہ خادم مشکلات کے باوجود وفاداری اور طبیداری کے ساتھ اپنے خدمت سر انجام دیتا ہے اس میں خادم کہتا ہے کہ خدا نے مجھے شاگرد کی زبان عطا کی اور میرے عزیزو زبان جو ہے یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے زبان کے ذریعے سے ہم اپنے اندر پائے جانے والے جذبات کا اظہار کرتے ہیں یہ زبان اسے خاص مقصد کے لیے دی گئی ہے تاکہ وہ وقت پر تھکے ماندوں کے لیے کلام کر سکے یسو کے پاس بھی سکھانے والی زبان تھی یسو کے پاس بھی تسلی دینے والے الفاظ تھے یسو کے پاس بھی لوگوں کی فریاد سننے والے کان تھے آج کی دوسری تلاوت میں ہم خدا عمد یسو مسیح کی حلیمی اور فروتنی کے بارے میں سنتے ہیں جو کہ فیلپیوں کے نام خط میں سے لی گئی ہے اس میں خدا عمد یسو مسیح اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنا دیتے ہیں اور موت بلکہ سلی بھی موت تک فرما بردار رہتے ہیں اس واسطے خدا اسے نہایت بلند کرتا ہے اور اسے وہ نام بخشتا ہے جو سب ناموں سے عالی ہے تاکہ اس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے کیا آسمان پر کیا زمین پر کیا علمی اسفل میں میرے عزیزو بائبل کے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ خدا عمد یسو مسیح نے اپنے آپ کو اس قدر حلیم اور فروتن کر دیا کہ وہ سات درجات نیچے آگئے اور یہ کامل فرما برداری تھی خدا عمد یسو مسیح کی کامل فرما برداری کو دیکھ کر خدا نے اسے سات درجات پھر بلند کر دیا اور یہ اس کا جلال تھا اور اس کی سرف رازی تھی میرے عزیزو آج کی انجیل مقدس میں مختلف کردار دیکھنے کو ملے ہیں آئیے ان کرداروں میں ہم اپنا کردار ڈھونڈیں کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو ابن دعوت کو غوشانہ کے نعرے مارتے تھے یا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو خدا عمد یسو مسیح کو کہتے تھے اسے سلیب دو سلیب ہم نے دیکھنا ہے کہ خدا عمد یسو مسیح کے ساتھ ہماری وفاداری وقتی لمحاتی یا جذباتی ہے یا یہ مستقل مزاجی پر مبنی ہے آئیے خدا عمد یسو مسیح کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں خوشی ہو یا غم ہو حالات جیسے بھی ہوں ہم خدا عمد یسو مسیح کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہیں اگر ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں گے تو ہم اس بادشاہی میں بھی شامل ہوں گے جو اس نے بنا عالم سے ہمارے لئے تیار کی گئی ہے کیونکہ خدا عمد یسو مسیح نے کہا جہاں میں ہوں وہی میرا خادم بھی ہوگا آپ سب کو خجوروں کا اتوار اور پاک ہفتہ بہت بہت مبارک ہوں موسیقی ام دوستی کا پیمبر ریو وردا ایشیا موسیقی موسیقی